ہیلو ایبریون آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کسی بیکتی کو جھوٹے کیس میں فسایا گیا ہے یا پھر اگر کوئی بیکتی کسی بھی کیس میں آروپی ہے تو ایسے معاملے میں اگر وہ اپنی جمانت نہیں کراتا ہے یا پھر اس کے پاس جمانتی نہیں ہے یا پھر وہ گریب ہے یا پھر اس کی جمانت کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے تب اسے جیل سے کتنے دنوں کے اندر چھوڑا جا سکتا ہے یہ question کئی بار مجھ سے پوچھا گیا ہے ایک بار ایک line میں اس کا جواب دینا possible نہیں ہے تو اس لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں کئی steps ہیں تو پہلا step آپ سمجھئے دیکھئے یہاں پر یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا موٹا کی case ہے مارپیٹ کا کوئی case ہے جس میں NCR ہوئی ہے تو ایسے معاملے میں پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرے گی یا پھر کوئی ایسا case ہے جس میں ساتھ ورس سے کم کی سزا ہے تو ایسے معاملے میں پولیس آپ کو گرفتار نہیں کرے گی ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی reportage کرتا ہے تو پھر واقعیدہ اس پر investigate کرتی ہے اور investigate کر کے کوٹ میں چاسی لگاتی ہے آپ کی گرفتاری نہیں ہوگی اس کے بعد جب کوٹ سے آپ کو سممن آتا ہے ٹھیک ہے تو جب سممن آپ receive کرنے کے بعد بھی اگر آپ کوٹ میں نہیں جاتے ہیں اور اگر آپ اپنی زمانت نہیں کراتے ہیں تو کوٹ سے گیر جمانتی warrant جاری ہو سکتا ہے اس condition میں پولیس آپ کو کبھی بھی آ کر کے گرفتار کر کے آپ کو جیل میں بھیج سکتی ہے ٹھیک ہے اب کیا ہے کہ اگر آپ جمانت ہی نہیں کراتے تو آپ کب تک جیل میں رہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو بھی آپ پر section لگے ہیں ان کا جو punishment کا جو time ہے 2 years 3 years ٹھیک ہے تو اتنے سمیتہ کا آپ کو جیل میں رہنا پڑے گا اگر آپ بیل نہیں کراتے ہیں اگر آپ بیل نہیں کراتے ہیں تو اس condition میں جو case کا trial ہے بول جیل سے ہی شروع ہو جاتا ہے case میں واقعیدہ charge بنتا ہے ٹھیک ہے واقعیدہ accused person پر case چلتا ہے کیونکہ آپ بیل نہیں کراتے ہیں تو یہ امید زیادہ رہتی ہے کہ آپ اپنا پک شروع ہے کھول کر نہیں رکھ پائیں گے آپ کے پاس پیسے نہ ہو کوئی بھی reason رہا ہو جھرسی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زمانت نہیں کرا با رہے ہیں تو پھر آپ کیسے پھر اپنا ساکش رکھ پائیں گے کیسے آپ ساکشوں کو collect کر پائیں گے اپنے پکش میں تو اس condition میں جیلے جو chances ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو بھی آپ پر section لگے ہیں اسی کے according آپ کو punishment ملتی ہے ویسے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زمانت نہیں کراتا ہے اور اگر عدالت یہ دیکھتی ہے کہ یہ بے گناہ ہے تو accused person کو بائزت بری بھی کر دیا جاتا ہے ویسے جیدہ تر معاملوں میں accused کو سزا ملتی ہے اور وہ sectionوں کی according ہوتی ہے مان لیجئے کہ اگر آپ جو بھی آپ پر case چل رہا ہے اس میں maximum five years کی سزا ہے اور آپ تین سال پہلے ہی آپ جیل میں رہ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ نے زمانت نہیں کرائی ہے اور اب آپ کو اگر بائزت بری کر دیا جاتا ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جائے گا لیکن اگر آپ پر section کے تحت آپ کو punishment دیا جاتا ہے اور تین سال آپ پہلے سے رہ لیا ہیں اور پان سال کی اگر آپ کو سزا ملی ہے تو اس condition میں آپ کو دو سال جیل میں اور رہنا پڑے گا تو اس طرح سے case کی کارروائی ہوتی ہے ایکشلی ہوتا کیا ہے کہ جو بھی آپ پر روپ لگے ہیں انہوں روپوں میں اگر آپ جیل میں چلے گئے ہیں اور اگر آپ نے اپنی جمانت نہیں کرائی ہے اور جمانت آپ نے کرائی ہے آپ کو جمانتی نہیں مل رہے ہیں اور روپی اگر جیل میں ہی ہے پورا سمیہ اس کو جیل میں ہی ہو گیا ہے تو اس condition میں کیا ہوتا ہے کہ روپی اپنا جرم اقوال کر لیتا ہے ٹھیک ہے تو اور اس کی اگر سزا پوری ہو چکی ہے تو اسے جیل سے پھر رہا کر دیا جاتا ہے تو جو بھی جیل سے رہا ہوتے ہیں بینہ جمانت کے وہ آفٹر پنیسمنٹ ہی ہوتے ہیں پورا پنیسمنٹ کے بکت تک انہیں جیل میں رہنا بڑھا ہے جبکہ کورٹ سے ایسا کوئی آرڈر نہیں ہوا ہوتا انہیں پنیسمنٹ نہیں دیا ہوتا لیکن کیونکہ وہ اپنی جمانت نہیں کراتے ہیں تو کم سے کم اتنے سمیہ تک تو وہ جیل میں رہتے ہیں ٹھیک ہے تو آفٹر دیٹ کو جب جل کی پورٹ کر لیتے ہیں تو انہیں جیل سے رہا کر گیا جاتا ہے تو یہ ہے اپنی پروسس اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ بینہ جمانت کے آپ جیل سے بہار نکال آئیں گے تو یہ پوسیبل نہیں ہے اگر سیدھی کوئی کنفیوزن ہے تو آپ مجھے کمیٹ ورکس میں لگ سکتے ہیں چلیئے ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے سارا تب تک کے لیے ٹھیک ہے